اسلام علیکم آج میں امسلہ لگی ہوں کڑی اور پکوڑیں اور اس کے لیے ہم انہیں پین رکھ لیا اور امیس کے اندر سب سے پہلے اوری شامل کروں گی ہم سب سے پہلے کڑی بنائیں گے ایک پیاس چوک کیا ہے چھوٹا جہاں میں شامل کر دوں گا اس کے اندر ٹماتر اس کے اندر میں شامل کر دوں گی ٹماتر شامل کر کے میں اس کو اکٹر سے مکش کر دوں گی آپ چاہے تو ادرب لسن بھی شامل چاہ سکتے ہیں میں در لسن کا پیس نہیں شامل کر رہی صرف مرچ ایک کھانے کا چمچ حلدی نمک خز پہ ضرورت اس مسالے کو میں تین سے چال منٹ کے لئے بھونوں گی تاکہ جو مرچ ہے وہ بھی پک جائے یہ دیکھیں مسالہ اچھے سے بھون گیا اور یہاں پر یہ میں نے دہی کہ اندر تھوڑا سا پانی شامل کیا تھا اور بیسن شامل کیا تھا یہ میں نے شامل کر لیا اگر آپ کے پاس لسی ہے تو آپ اس کے اندر بیسن گنا اچھا سا مکس کر لیں اس سے ایک بہت ہی مزے کا کھٹا کھٹا سا ٹیسٹ آتا ہے اور کڑی بڑی ہی زبردست بنتی ہے اگر لسی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ دہیم کے اندر بھی شامل کر سکتے ہیں یہ میں نے شامل کر دیا ہے اس کو میں کمز کم پکاؤں گی سلو آنچ پر کمز کم بیس سے پچیس منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکاتے ہوئے یہ دیکھیں جی ماشا اللہ سے بڑی زبردست سیار ہو گئی ہے ٹیسٹ بھی اس کچھ بہت اچھا آ رہا ہے آپ جتنی مطلب زیادہ یا گاڑی کم کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اب اس کے اندر یہ میں پکوڑے شامل کر دوں گی یہ میں نے سیمپل بنائے ہیں آلو اور پیاس کے یہ شامل کر دیا ہے اور اس کو میں مکس کر لوں گی یہ ہری مرچے تین شامل کر دوں گی میں اس کے اندر تھوڑا سا سابت زیرہ اسے میں ایک منٹ کے لئے مزید پکاؤں گی یہ دیکھیں ہلکہ ہلکہ سوچکھی ہے وہ بھی اوپر آ گیا ہے ماشاءاللہ سے بڑی زبردست سیار ہوئی ہے چلیں جس کو ڈش میں نکالتے ہیں صرف میں اس کو ایک منٹ کے لئے بکاؤں گی اور پھر میں اس کو ڈش میں نکالتے ہوں میں نے کڑی کو ایک ڈش میں نکال لیا ماشاءاللہ سے بڑے زبردست سیمپل سی کڑی پکوڑے تیار ہوئے ہیں ساتھ چاول ہیں چلیں جا آپ سے رہتی ہیں اجازت انشاءاللہ زندگی رہی تو ملوں گی ایک نئی ویڈیو میں تاکتہ کیلئے اللہ حافظ